میرے یوٹیوب چینل ایسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے اندر شکو کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں بات کریں گے اگست مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی ورشچک راشی کے جاتکوں کی ورشچک راشی کے جاتکوں کے لیے اگست کا مہینہ کیسا رہے گا ان کی جوب کے لحاظ سے کریئر کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے ان کی آئے کے لحاظ سے ان کی ہیلتھ کے لحاظ سے اور ان کی ریلیشنشپ کے لحاظ سے ان تمام مشہوں پر چلچہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اگست مہینے کے دوران آپ کے لیے گرہوں کا گوچر کس طریقے سے ہوگا اس گوچر کا آپ کو کیا فل ملے گا تو یہ جو کنڈلی آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے سامنے یہ اگست مہینے کی کنڈلی ہے ایک اگست کی کنڈلی ایک اگست کے دن چندرمہ آپ کے دوسرے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں شنی چوتھے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں گروہ کا گوچر چھٹے ہو رہا ہے راہو بھی چھٹے بھاو میں ہے ان سارے گرہوں میں سے صرف راہو چھٹے بھاو میں شب گوچر میں ہے گروہ شب گوچر میں نہیں ہے شنی چوکی چوتھے بھاو میں چل رہے ہیں تو شنی کی ڈھائیہ آپ کے اوپر چل رہی ہے سورے کا گوچر نومیستان سے ہو رہا ہے یہ شب گوچر نہیں ہے منگل دشمستان سے گوچر کر رہے ہیں بدھ کا گوچر شب ہے شکر کا گوچر شب نہیں ہے اور کتو کا گوچر شب نہیں ہے سب سے پہلے شکر کا گوچر ہوگا اور شکر سات اگست کو راشی پروتن کریں گے گیارویں بھا میں شکر چلے جائیں گے یہاں پر شکر کا گوچر شب ہوتا ہے حالانکہ نیچ ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود یہ شب گوچر میں رہیں گے یہاں پر آپ کو شکر کا اچھا فل دیکھنے کو ملے گا شکر آپ کی کنڈلی میں سپتم بھاو کے سوامی ہے اور بارویں بھاو کے سوامی ہے سورے اس کے بعد راشی پروتن کریں گے یہ نوے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں اور سورے یہاں پر سترہ اگست کو دشم بھاو میں آ جائیں گے دشم بھاو میں سورے کا گوچر شب مانا جاتا ہے سورے دشم بھاو کے کارگرہ بھی ہیں کیونکہ کریئر کے کارگرہ سورے ہے اور یہاں پر سوامی بھی آپ کی کنڈلی میں دشم بھاو کے سورے ہی بنتے ہیں اس کے بعد اگلا گوچر جو ہوگا وہ منگل کا ہوگا منگل 18 اگست کو گوچر کریں گے گیارویں بھاو میں بودھ کی راشی میں اور یہ گوچر شب ہو جائے گا یعنی کہ منگل اور سورے دونوں شب گوچر میں آ جائیں گے شکر بھی شب گوچر میں آ جائیں گے باقی گرہ اسی طریقے سے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کا کریئر کیسا رہے گا جب سورے یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کے اندر کام کرنے کی بہت زیادہ انرجی آ جائے گی سرکار سے سنبندیت آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو نشی طور پر اس کا بہت فائدہ ملے گا سرکاری نوکری آپ کے لیے یعنی آپ سرکاری نوکری میں ہیں تو وہاں پر آپ کا پرفارمنس کافی اچھا رہے گا جو سورے ہے وہ یعنی ہم پرائیوٹ جوپ میں کام کرتے ہیں تو آپ کا جو بوس ہوتا ہے جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں جو آپ کے سی او ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سورے کنسیڈر کر کے چلتے ہیں جو پرائیوٹ جوپ ہوتی ہے تو وہاں پر بوس کے ساتھ ریلیشنشیپ اچھا ہو جائے گا آپ کو اپنے کام کی ریکنیزیشن ملے گی آپ کو وہاں پر شاباشی ملے گی وہاں پر اپنے کام کے لیے کیونکہ آپ کا پرفارمنس اگر سمہینے کے دوران کافی اچھا رہے گا کیونکہ سورے یہاں پر دشنبھا میں رہیں گے اس کے بعد جہاں تک آئے کی بات ہے تو گروہ کی دشتی دھنبھا کے اوپر جا رہی ہے تو نشطی طور پر پیسے کی کوئی دکت زیادہ اگر سمہینے میں نہیں آئے گی وہ آپ کا منی فلو اچھا بنا رہے گا ویسے بھی اس بھاو میں منگل کا شب گوچر ہو جائے گا شکر یہاں پر شب گوچر میں رہیں گے تو اس کا بھی آپ کو لاب دیکھنے کو ملے گا پیسے کے لحاظ سے یہ دیئے میں دیکھیں تو تو آئے اور کاروبار کے لحاظ سے یہ دیئے میں دیکھوں آپ کی جوب کے لحاظ سے دیکھوں تو اگست کا مہینہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ دکت والی بات یہاں پر نہیں ہے جہاں تک آپ کی ریلیشنشپ کا سوال ہے تو ریلیشنشپ کے لحاظ سے سپتم بھاو کے سوامی شکر ہیں وہ اپنے سے پنچم چلے گئے یعنی کی گیرمے بھاو میں شکر یہاں پر شبگوچر میں ہے حالاکہ نیچ کے منگل کے ساتھ چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس بھاو کے سوامی شکر ہیں اور شکر رومیس کے کارک بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یدی آپ کے پارٹنر کے ساتھ کوئی کنفلکٹ چلنا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کا کنفلکٹ تھوڑا سا دور ہو جائے آپ اچھا سمیں آپس میں بتائیں یدی آپ کپل ہیں یدی آپ سنگل ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے لئے ستتی تھوڑی سی بیٹر ہے اس کا کارنگ ہے کہ شکر اور منگل دونوں ہی گرہے ہیں گیارویں بھاو میں بیٹھ کر پنچم کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں پنچم نشچھل پریم کا بھاو ہے یدی آپ کسی کے ساتھ انڈرسٹیننگ میں ہے کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے تو آپ کو اچھا سمیں بتانے کا موقع مل سکتا ہے اگست مہینے کے دوران یدی آپ سنگل ہیں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے آپ کے گھر والے آپ کے لئے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں بھلے یا آپ لڑکا ہے یا لڑکی ہیں تو وہاں پر آپ کے لئے اچھی خبر اگست مہینے کے دوران آ سکتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پارٹنر مل سکتا ہے بات کریں گے سہت کی تو سہت کے لہائے سے میں دیکھوں تو چھٹے بھاو میں رہو اور گروہ کا گوچر ہے اور چھٹے بھاو کا سوامی اپنے سے چھٹے بھاو میں چلا گیا اب یہاں سے پنچم گیا تھا اور یہاں سے چھٹے بھاو میں چلا گیا ہے اور سورے چونکہ اوارات ہیلتھ کے کارک سورے شب گوچر میں ہے اس لئے کہ بہت زیادہ نفصان کی بات تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود گروہ اور رہو کا چھٹے ہونا اور منگل کا گیارویں چلے جانا اپنے سے چھٹے بھاو میں چلے جانا چھوٹی بہت جو ہے وہ سیزنل پرولم ہوتی ہے ہیلتھ کی جن لوگوں کو گیسٹرک پروڑم ہے ان کے لیے ایشو ہو سکتا ہے جن لوگوں کو بلڈ سے ریلیٹر سمجھا ہے ان کے لیے ایشو تھوڑا بہت کریٹ ہو سکتا ہے آپ کی مدر کو لے کر کوئی بہت دکت ہو سکتی ہے چوتھے بھاو میں شنی گوچر کر رہے ہیں سورے کی درشتی ہے اس بھاو کے اوپر کےتو اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں تو مدر کی ہیلتھ کو لے کر کوئی نہ کوئی دکت ہو سکتی ہے یدی آپ کا پلان پروپٹی خریدنے کا ہے تو وہاں پر ڈلے ہو سکتا ہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کئی نہ کوئی آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ہیلتھ کے لحاظ سے یدی میں دیکھوں اور یدی ہم دیکھتے ہیں آپ کی اس کے سٹڈی کے لحاظ سے تو سٹڈی کے لحاظ سے بھی یہ سمجھا آپ کے لیے اچھا ہے سورے بودھ مل کر اچھا یوگ بنا رہے ہیں دشم بھاو میں گروہ جو ہے وہ حالانکہ چھٹے باہ میں ہے پنچم کے سوامی ہے پنچم سے ہائر سٹڈی دیکھی جاتی ہے لیکن پنچم ایک شوب اور ایک شوب گرہ کے پروہاب میں ہے ایکٹیویٹ ہے تو لہٰذا سٹوڈنٹس کے لیے سمیں ایوریج رہے گا کوئی بہت زیادہ خراب سمیں نہیں ہے ورشی کراشی کے جاتکوں کے لیے تو ورشی کراشی کے جاتک شنی کی ڈھائیہ سے گزر رہے ہیں یہ انشور جرور کریے کہ شنی کا جو ہے وہ آپ اپائے ضرور کر کے چلیں مارچ دوزار پچیس تک یہ ڈھائیہ جاری رہے گی تو آپ کو شنی کا بیچ بیچ میں اپائے ضرور کرنا ہے کالے کپڑے تھوڑے سے آوائیڈ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ رہے گا مانسک ہیلتھ کے لیے بھی اور شریری ہیلتھ کے لیے بھی تو یہ ورشی کراشی کے جاتکوں کے لیے اگست مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹر باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاجت نمشکار